بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تنزیل سہیل یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں تنزیل سہیل یوٹیوب چینل پہ میں نے وراثت کا کورس سٹارٹ کیا ہے آج ہماری اس کورس میں آٹھمی ویڈیو ہے سات ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے تو یہ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک پہلی سات ویڈیو تھی آئین دیکھتے ہیں کہ ہم یہ وراثت کس طرح سے کرتے ہیں اور اس وراثت میں جو ہے خامد کو بھی حصہ جائے گا وراثت کا اور باقی حصت جو ہیں وہ نورینہ اولاد میں تقسیم ہو جائیں گی تو آئین دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے وراثت تقسیم کرتے ہیں دیئے میرے پاس ایک شجرہ ہے حسب گفتہ عثمان علی یکے از وارسان شجرہ مرتب کیا گیا وارسان میں شامل ہے شاہد علی خامد متوفیہ اس کے بعد ہے عثمان علی زیشان علی پسران متوفیہ ہے اور اس کے بعد منزہ ایرم ہے صدرہ ایرم ہے مصبہ ایرم ہے اور اس کے بعد ہے سنہ ایرم یہ دخترانے متوفیہ ہیں متوفیہ تو یہ میں نے سب سے پہلے جو ہے متوفیہ کا پتہ بنایا یاسمین کا تو اس کے بعد پھر میں نے اس کے ساتھ اس کے خامد کا جو ہے بنا دیا شاہد علی یہ بعد میں فوت ہے بعد میں فوت شدہ ہے تو اس کا حصہ جائے گا پھر اس کے بعد میں نے یاسمین اس کے والد جو تھا خوشی محمد یہ پہلے فوت شدہ ہے اس کا بھی میں نے بنا دیا شجرہ اور ساتھ میں نے سردارہ بی بی جو ہے یاسمین کی والدہ تھی اس کا بھی شجرہ پتہ بنایا ہے یہ بھی پہلے فوت شدہ ہے اس کو بھی حصہ نہیں جائے گا اور یاسمین کے خامد شاہد علی کو حصہ جائے گا ایک بڑا چار حصہ کیونکہ اگر جو ہے عورت کی اولاد ہو یعنی کہ متوفیہ کی اولاد ہو تو جو ہے خامد کو ایک بڑا چار حصہ ملتا ہے مراسل میں سے اگر اولاد نہ ہو تو ایک بڑا دو حصہ ملتا ہے تو باقی حصہ ایک بڑا چار حصہ شاہد علی کو ملے گا اور باقی حصہ جو ہوں گے وہ اولاد میں تقسیم ہو جائیں گے تو اولاد میں ہے دو بیٹے ہیں اور چار بیٹی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے عثمان علی یہ زندہ ہے پھر اس کے بعد ہے زیشان علی یہ بھی زندہ ہے منزہ عرم بھی زندہ ہے صدرہ عرم بھی زندہ ہے مصبہ عرم بھی زندہ ہے اور صنعہ عرم بھی زندہ ہے تو یہ میں نے ان کو جو ہے دو حصے جو ہے عثمان علی کو دے دی اور دو زیشان کو ایک منزہ کو ایک صدرہ کو ایک مصبہ کو ایک سانہ کو بیٹیوں کو میں نے ایک ایک حصہ دے دیا اور بیٹوں کو دو دو حصہ دے دی کیونکہ شریعت کے مطابق دگنا حصہ ہوتا ہے بیٹے کا اور ایک گناہ حصہ بیٹی کا ہوتا ہے تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کل حصہ کس طرح نکالیں گے کل حصہ نکالنے کا بہت حصہ انتریکہ ہے کہ ہم نے اولاد کے جو تمام حصہ ہمیں جمع کر لینے جمع کرنے کے بعد اوپر والے حصہ جو ہوں گے ان کے ساتھ ملٹیپلئ گر دینا ہے تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں کل حصہ کس طرح سے نکالتے ہیں اور اس کو اولاد میں کس طرح باقی حصہ تقسیم کرتے ہیں اولاد کے کل حصہ ہیں ہمارے پاس آٹھ اور خامد کا شریح حصہ ایک پڑا چار تو کل حصہ نکالنے کا طریقہ ہے اولاد کے کل حصہ اور ملٹیپلئے ہم کر دیں گے خامد کا حصہ کل حصہ تھوں ہمارے پاس آٹھ اور خامد کا چوتھا حصہ ہے تا ہم نے چار کے ساتھ ملٹیپلئی کر دیا تو میرے پاس کل حصہ بتیس آگئے ہیں اور بتیس میں سے خامد کا حصہ نکالنا ہم نے اور اس کے بعد باقی حصہ جو ہیں وہ اولاد میں تقسیم ہو جائیں تو خامد کا حصہ نکالنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے کہ خامد کا شریح حصہ ملٹیپلئی بائے کل حصہ تو ہمارے پاس خامد کا حصہ نکل آئے گا تو میں نے خامد کا حصہ ایک بٹا چار ملٹیپلائی میں نے کر دیا بتیس کے ساتھ تو یہ میرے پاس آٹھ آ گیا اس کا مطلب ہے آٹھ بٹا بتیس جو ہے وہ ہمارے پاس خامند کا حصہ ہے تو خامند کا حصہ آٹھ بٹا بتی ہے اور کل حصہ ہمارے پاس ہیں بتیس آٹھ حصے ہم نفی کر دیں گے باقی جو حصہ ہیں وہ اولاد میں تقسیم کر دیں گے تو یہ میں نے آٹھ حصے نفی کر دیئے تو میرے بتیس میں سے آٹھ نفی کیا بکا آیا ہمارے پاس چوبیس حصے بچ گئے جو اولاد میں تقسیم ہوں گے تو ہم وہ کس طرح اولاد میں کس طرح سے تقسیم کر دیں گے ہم دیکھتے ہیں اولاد کے حصے نکالنے کا آسان تریکہ ہے اولاد کا مقصوصی ساتھ اور کل حصہ اولاد میں سے کل حصہ اولاد میں سے تو ملٹیپلائی ہم نے کر دینا ہے بقایا حصہ کے ساتھ تو میرے پاس جو ہے عثمان کا تھا دو حصہ تھا اولاد میں سے اور کل حصہ اولاد کے تھے آٹھ اور ملٹیپلائی میں نے کر دیا چوبیس کے ساتھ یہ میرے پاس چھے آگیا جی میرے پاس یہ چھے آگیا تو اسی طرح ہم عثمان کا حصہ سوری زیشان کا نکالیں گے تو یہ میرے پاس زیشان کا حصہ ہے زیشان کا حصہ نکالنے کا بھی آسان طریقہ ہے کہ ہم جو ہے دو تقسیم آٹھ ملٹیپلائی بائی چوبیس جو میرے پاس چھے حصہ زیشان کا آجائے گا اور ملزہ کا حصہ ایک تقسیم آٹھ ملٹیپلائی چوبیس تین حصہ ملزہ کا آجائے گا اور اسی طرح صدرہ کا اسی طرح ہی مصبہ کا اور اسی طرح سنہ کا جب ہم تمام حصہ نکال لیں گے تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم انہیں حصہ کی پڑتال کریں گے اگر ہمارے پاس یہ پڑتال میں حصہ بالکل ٹھیک ہوئے تو ٹھیک ہے اگر حصہ کم یا زیادہ ہوئے تو پھر یہ ہمارے حصہ غلط ہیں تو ہم نے پڑتال کی ہے یہ میں نے سنہ کا حصہ لکھ دیا پھر میں نے مصبہ کا پھر میں نے صدرہ کا پھر میں نے لکھ دیا منزہ کا پھر میں نے زیشان کا پھر عثمان کا اور اس کے بعد میں نے جو ہے ہمارے پاس خامت شاہد علی تھا اس کا لکھ دیا تو یہ میں نے ان کا لیا ہے اور اوپر تمام حصہ کو جمع کیا تو اوپر والے بھی چوبیس ہے اور نیچے والے بھی چوبیس چوبیس کو چوبیس پہ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس ایک آجے گا اس کا مطلب ہمارے حصے صحیح ہیں مقصد یہ ہے کہ جتنے ہم نے کول حصے بنائے ہیں تو ڈیوائیڈ بھی اتنی ہی حصے ہم نے کیے ہیں تو آئیں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ان کا ہم رکبہ کس طرح سے نکالتے ہیں رکبہ نکالنے کا بہت ہی سان طریقہ ہے کہ جو ہمارے پاس حصے سے ان کو ملٹیولہ ہم نے کر دینا ہے رکبے کے ساتھ ہم رکبہ نکال لیں گے تو یہ میں نے جو ہے متوفیہ کی جائداد میں چار کنال سات مرلے اور ایک ستی فٹ رکبہ ہے تقسیم وراست میں تقسیم کریں تو میں نے تھوڑی سی یہ کمپلیکیٹڈ تھوڑی سی تف سی بنائی ہے کہ اس میں کنال بھی لیا ہے مرلہ بھی لیا ہے اور فٹ بھی لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اگر کوئی ایسی وراست آج ہے جس میں رکبہ کنال میں بھی ہو مرلے میں بھی ہو اور فٹ میں بھی ہو تو آپ کو کرنے میں آسانی ہو تو یہ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ میں نے ایک وراست بنائی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے میں نے نوٹ لکھا کہ اگر ہمارے پاس رکبہ کنال مرلہ اور فٹ میں موجود ہو تو سب سے پہلے ہم رکبہ میں کنال اور مرلے کو بھی فٹ میں تبدیل کر لیتے ہیں بعد میں وراست تقسیم کرتے ہیں تو اگر ہمارے پاس اس طرح سے رکبہ آجئے گا تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ تمام جو ہمارا رکبہ ہے اس کو فٹ میں کنورٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم وراست نکالیں گے تو یہ میں نے اس طرح کیا ہے کہ میرے پاس جو چار کنال رکبہ تھا تو ایک کنال میں بیس مرلے ہوتے ہیں اور بیس مرلے ایک کنال میں بیس مرلے ہوتے ہیں اور ایک مرلے میں دو سو بہتر شریع پچیس فٹ ہوتے ہیں تو یہ میں نے جو فٹ میں کنورٹ کر لیا یہ میرے پاس کنال کا رکبہ آگیا اور اس کے بعد میں نے یہ ہے سرے چار کنال کا رکبہ آگیا اور اس کے بعد پھر میں نے سات مرلے کو بھی فوٹ میں تقسیم کر لیا اور کنورٹ کر لیا پھر اس کے بعد میں نے فوٹ جو تھے وہ تو ایک سو تیس پہلے ہی تھے تو ان تمام کو جمع کر کے یہ والا رکبہ سکیر فوٹ میں نکال لیا تو سوری یہ کیا ہو گیا اچھا یہ میں نے فوٹ میں نکال لیا تو اب یہ ہمارے پاس رکبہ سکیر فوٹ میں ہے تو ہم اس رکبے کو ملٹی بلائی کریں گے کل حصے کے ساتھ اور جو آ جائے گا پھر اس کو کنال اور مرلے میں تقسیم کر دیں گے تو یہ میرے پاس تھا خامد شاہد علی کا حصہ آٹھ بٹا بتیسے اور ملٹی بلائی ہم نے کر دیا اس رکبے کے ساتھ جو ہمارے پاس فوٹ میں موجود ہے تو اس کے ساتھ ملٹی بلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ سکیر فوٹ میں رکبہ آ جاتا ہے جو خامد کا ہے تو اس کو ہم جو ہے سکیر فوٹ والا رکبہ اس کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں دو سو بہتر اشاریہ پچیس پہ دو سو بہتر اشاریہ پچیس پہ جب ہم تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس رکبہ جی ناظرین یہ دیکھیں میں نے یہ رکبہ جو ہے میں نے تقسیم کر دیا دو سو بہتر اشاریہ پچیس پہ جب میں نے 72 شریف 25 پہ تقسیم کیا تو میرے پاس 21 مرلا اور اس کے بعد جو پوائنٹ کے بعد آ گیا تو میں اس طرح کروں گا کہ اس کو پھر ہم میں 20 پہ تقسیم کر دوں گا کیونکہ یہ میرا رقبہ جو ہے کنال سے زیادہ ہے تو 20 پہ پھر تقسیم کروں گا تو یہ میرے پاس آ گیا ہے رقبہ یہ دیکھیں میرے پاس رقبہ آ گیا ہے کیا اسے کہتے ہیں ایک کنال اور اس کے اوپر ہے تو کنال ہم یہاں سے نفی کر دیں گے ایک اور باقی کنال یہاں پہ لکھتے ہیں اور باقی کو ہم ملٹی پلائی کر دیں گے 20 کے ساتھ تو 20 کے ساتھ ہم ملٹی پلائی کریں گے تو یہ میرے پاس 1.86 اور 93 یہ وہ آ گیا یہ 93 یہ وہ آ گیا میرے پاس رقبہ اور اس کو پھر میں جو ہے ایک مرلا یہاں پہ لکھتوں گا اور یہاں سے ایک نفی کر دوں گا تو جو میرے پاس بقایا بجے گا اس کو میں 272 اشاریہ 25 کے ساتھ ملٹی پلائی کر دوں گا تو یہ میرے پاس جو ہے سکیر فوٹ آ جائیں گے یہ 236 سکیر فوٹ جو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے تو یہ میرے پاس رقبہ آ گیا ایک نال ایک مرلا اور 236 اشاریہ سکس ایٹ سیون فائف فوٹ آ گئے تو اسی طرح ہم دوسرا باقی رقبہ نکال لیں گے نکال لیں کے بعد پھر جو ہے ہمارے پاس اسی طرح جو ہے اسمان کا نکال لیں گے سی تقسیم کر دیں گے 32 اور ملٹی پلائی کر دیں گے اس رقبے کے ساتھ جو رقبہ آ جائے گا اس کو ہم دو سو بہتر اشاریہ 25 پہ تقسیم کریں گے جی تقسیم کریں گے تو جو ہمارا رقبہ آ گیا تو بیس کنال سے زیادہ آ گیا بیس سے زیادہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کنال سے زیادہ ہے اگر کم آیا تو پھر اس کو جو کنال ہے جو مرلا ہے وہ یہاں پہ لکھ لیں گے اور باقی جو فوٹ ہیں اس کو دو سو بہتر اشاریہ 25 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے یہاں پہ لکھ لیں گے تو یہ میں نے آپ لوگوں کو وہ وراست کا جو ہے آئیڈیا دے دیا کہ اگر اس طرح سے آجے تو پھر ہم نیک اس طرح سے تقسیم کر لیں گے تو اسی طرح ہم دشان کا نکال لیں گے منزع کا پھر اس کے بعد صدرہ کا مصبہ کا اور سنہ کا پھر ہم یہ کریں کہ جو مرلے ہیں جو ہیں فوٹ وہ ہم آپ اس میں جمع کر لیں گے تو یہ فوٹ جمع کرنے سے ہمارے پاس آ جاتا ہے 674 اشاریہ 50 تو اس کے بعد ہم مرلے آپ اس میں جمع کر لیں گے میرے پاس ہے 16 مرلے پھر اس کے بعد سب سے پہلے ایک مرلہ ہے پھر سولہ پھر آٹھ پھر آٹھ پھر آٹھ پھر آٹھ تو یہ میرے پاس 65 مرلے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کنال اگر دیکھیں تو صرف ایک ہی ہے جو پہلے خامن کو ملی تھی تو ایک کنال یہ ہو جائے گی تو یہ میں نے لکھ دیا میرے پاس ہے ایک کنال 65 مرلے اور 674 اشاریہ 50 فوٹ تو اس کو میں جو ہے دو مرلہ یہ میرے پاس آ جائے گا اور اس کے بعد 60 مرلے یہ میرے پاس ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک کنال اگر 60 مرلے کو ہم ایک بیس پہ تقسیم کریں تو یہ میرے پاس تین مرلے یہ بن جاتے ہیں اور ایک مرلہ سوری تین کنال یہ بن جاتی ہیں اور ایک کنال اوپر والی پہلے ہی مجود ہے تو ہم جمع کر لیں گو تو یہ میرے پاس چار کنال رقبہ بن جاتا ہے تو یہاں سے 65 مرلے بچا تھا اور یہ والے دو مرلے یہاں پہ سات مرلے آ جائے گا اور 674 اشاریہ پچاس میں سے 644 اشاریہ پچاس نکالیں گے تو میرے پاس 130 فٹ بچ جائیں گے تو یہ ہمارا رقبہ جو ہے بالکل اینڈ پہ پورا ہو گیا تو یہ جو آج کی ہماری براست تھی وہ ہم نے کور کر دی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں میں اس کورسٹن کا ضرور جواب دوں گا اور باقی تندیل سفیل یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے جو ہیں مزید ویڈیو ملتی رہیں اوکے اللہ حافظ